جائے گی کہ اب یہ کر دیا اب تین طلاق ہم نے اٹا دیا اب راماندر کا فیصلہ ہم نے کر دیا اب تین سو ستکر ہم نے کشکیل سے ہٹا دیا اب ہم سی اے لے آئے اب ہم اینار سی لے کر آئیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے بہت پیاری ہے اور میں اس آزاد ملک میں غلام رہنا پسند نہیں کروں گی تو میں نے اس آزادی کو اپنایا اور اسی لیے آج آپ لوگوں کے بیچ ہوں میں بازمت کہوں کہ میں اتنی لے گائی ہوں مجھے شرمندگی ہے اس بات کی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اتنا لے گاپ آئی یقین جانی ہے کل بار میں یہاں پر آئی کاموش ایک کونے میں کھڑے ہو کر میں نے آپ لوگوں کو دیکھا یعنی کہ جامعہ کے جو ستورنس ہیں ان کو میں نے دیکھا ان سے ڈھمت لیں ان کی جررت کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں نے یہ تیسر کیا کہ جب یہ بچے ایسا کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں نے پیسہ کیا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں میرے لئے یہ دراصل فقر کی بات ہے کہ میں آج یہاں پر کھڑی ہوں اور آپ لوگوں سے روبر ہوں میں یہاں کی ثابت کالبیں گر ہوں میں جامعہ علومنس ہوں اور جامعہ علومنس ہوں اور جامعہ علومنس ہوں یہ جررت، طاقت، ہمت یہ سب کچھ مجھے اسی چمن سے ملا رہے ہیں صحیح کو صحیح علک کو علک کہنے کی جو ایک عمت ہونی چاہیے جو ایک جررت، ایک قوت ہونی چاہیے وہ مجھے جامعہ میں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر جانگیاں میں پڑھنے والا جو تاریخ علم ہیں جو یہاں سے پڑھ کر جا چکے ہیں ان سب کا شاید یہ ایک خواب تھا کہ ایسا کچھ ہو خواب یہ تھا کہ جو ہماری سو سال پرانی جو ہماری تاریخ ہے جو اس یونیورسٹی کی تاریخ ہے جو آزادی میں ہم نے ارمائیہ کردار نبخایا کیا وہ مبارس سے ہم ایسا دیکھ پائیں گے اور میں یہ فکر سے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ خواب جو ہم نے کھلی بند آنکھوں سے دیکھا تھا آج ہم اس کو جی رہے ہیں یہ انقلاب اس یونیورسٹی سے آنا تھا وہ انقلاب جہاں ہی چرف ملک میں مایوسی تھی جہاں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب کچھ نہیں پتے گا اب کچھ نہیں ہو سکتا ایک ایسی حکومت ہے جو کچھ بھی آئے گی کرے گی اس کے پاس ایک پہرست موجود ہے اس پر وہ بس ٹک لگاتی جائے گی کہ اب یہ کر دیا اب تین طلاح ہم نے اٹا دیا اب راماندل کا فیصلہ ہم نے کر دیا اب تین سو ستکر ہم نے کشکیر سے ہٹا دیا اب ہم سی اے لے آئے اب ہم ایناسی لے کر آئیں گے اور ہم کچھ نہیں کریں گے مایوس، ہتاش، نراش اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے لیکن جامعہ کے سٹوڈنٹ نے یہ خبور نہیں کیا وہ کھڑے ہوئے 130 کروہ جو اندوستانی ہیں ان کی آواز بند کر انہوں نے یہ کہایا کہ بھیڑ میں چاہے اکیڑے ہی سہی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو حجوم آپ کے ساتھ خود پا خود آ جاتا ہے آپ جو یہاں پر مائیں بہنگیں بہچی ہوئی ہیں آپ ان لوگوں کی تاپت ہیں کیونکہ آپ ہی کے بچے ہیں جب یہاں آتے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم باہر جاؤ ہم تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور نہ صرف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ سڑکوں پر موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس ہمت ضرورت کے ساتھ آ کر جہاں پر اپنی بات کو رکھ رہے ہیں وہ کونکہ منظر 15 دسمبر تھا شاید ہی کوئی دھوڑنا چاہے گا تو ہماری حکومت ہے اس نے یہ سوچا تھا کہ ان معصوم بچوں پر جو لائبریلی میں پڑ رہے ہیں ان پر وہ ڈنڈے برسائیں گے ان پر وہ ظلم کریں گے اس ستم کریں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کریں گے لیکن یہ ہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی انہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ جامیا ہے انہیں یہ اندازہ نہیں تھا اس سن کے بعد ہم جبنی طاقت سے سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بڑے ملک میں ہوا ہے جامیا کے بعد اس نے ایک انطلاق لادیا ہے تاریخ لکھی جاتی ہے لکھنی نہیں ہے دیکھیں جب امید شاہ ہی کہتے ہیں جب ریلی میں سی اے کی جب وہ سپورٹ میں جب وہ ریلی کرتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا تو دراصل ان کو یہ اندازہ ہے کہ پیچھے تو بہت بڑا گدھا ہے نا اس میں وہ گر جائیں گے پر اسی دیا وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں جو ارک ردستہ چرمرائی ہوئی ہے جو اس سوال ہے جو یوبا پوچھ رہے ہیں جن کی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ گھڑا اتنا گہرا ہے کہ اس میں گر گئے تو باہر نیکل نہیں پائیں گے اور یہ ان کی نروسنس کو بھی دکھاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو دراصل وہ پیچھے ہٹ چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ یہ confusion دیکھیں کہ جب امید شاہ یہ کہتے ہیں کہ سی اے این ارسی کو لے کر وہ بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ اس پیچھوں کو یہاں سے نکالیں گے یہاں سے ہم شرناتیوں کو نکالیں گے اس کے بعد جب وزیراعظم سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں این ارسی جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی پھر وہ ایک دوسرے چینل کو انجربو دیتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں این ارسی کا تو ابھی ذکری نہیں ہوا ہے اس confusion کو آپ سمجھیں آپ اس chronology جو کہتے ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ دراصل وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دراصل چار ہفتے کا وقت تو سپریم کورٹ کی طرف سے مانگا گیا ہے اور ان کو ہی رکھتا ہے کہ ان چار ہفتوں میں شاید آپ لوگوں کو قاموش کر لیا جائے گا آپ کو تباہ لیا جائے گا آپ کو بچھا دیا جائے گا لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس کے چار گھنی طاقت کے ساتھ آپ کڑکوں پر مکنیں گے آپ باہر آئیں گے کیونکہ جو موٹی میڈیا جو بھی ناموں سے آپ اسے جانتے ہیں کہتے ہیں انہیں یہ انٹریسٹ نہیں ہیں کہ ایک ماں کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا ہے چوبیس لوگوں کی جو جانے گئی بلوٹی میں یا پھر جن بچوں کے ساتھ جن ماں کے بچوں کے ساتھ یہاں پر ظلم کیا گیا وہ انہیں نہیں دکھتا ہے انہیں کیا دکھتا ہے چلی ہوئی بس انہیں اس سے ہمدہ تھی زیادہ ہے کہ بس جلا بھی گئی ان کو جانیا کے سٹوڈنٹ کو دنگائی بیسٹ اگرڈ کہنے میں زیادہ انٹریسٹ ہے وہ شاہین باغ جاتے ہیں تب کبر کرنے کے لئے نہیں جاتے ہیں وہ شاہین باغ اس لیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ ایسے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے انٹریو کر لیں جو ان کے پروپوڈینڈے میں ان کے ایجنڈے میں فٹ بیٹھتے ہو اور وہ سارا دن پھر اس کو چلائیں آپ لوگوں کو بدنام کریں اور یہ بتائیں کہ دیکھیں کس طرح سے یہ طرح سنجھ پروٹیس کر رہا ہے یہ گریانی کے لیے ہے یہ تفری ہے 500 روپے لے کر یہاں پر عورتیں بیٹھتی ہیں یا پھر جو بچے پڑی 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 فیاملی کا بریٹ لگا رہے ہیں وہ 2000 روپے آپ جرا انگازہ لگائیے کہ ان کی گریسلی سوچ تک آپ لوگ پہنچتی نہیں سکتے ہیں سی اے این آرزی ایک ایسا قانون ہے جو غیر قانونی طریقے سے آپ لوگوں پر ہم لوگوں پر ہوگا جا رہا ہے انہیں پاکستان کی مائنورٹیز کی فکر ہے ہندوستان میں جو مائنورٹیز ہیں جو یہاں کی شہری ہیں انہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ان پر ذنبہ کر جو پاکستان، اربانستان، بانگادیس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ دراصل ان کا اجزہ کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ہمارے صاف کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ وقتی کمی ہے اور بھی سپیکرز یہاں پر موجود ہیں اور میں بس خبیب جالید کی چھوٹی سی نظم کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقتی دیا کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں دس کروڑ انسانوں کی جگہ آپ ایک سو تیس کروڑ انسان اسے سوئیے گا دس کرو انسانوں زندگی سے بے گانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے حق ایسے جینے کر یہ بھی کوئی جینہ ہے بے شہور جن کو بھی بے شہور کہتے ہیں سوچتا ہوں یہ نادا کس ہوا میں رہتے ہیں اور یہ قصید آگوں فکر ہے یہی جن کو ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکوڑ لو لگا دے نا اس مائک میں ہی لگا دے لگا دے خاموش چلتے پھر دے زندانوں دس کرو انسانوں یہ ملے یہ چاہدیریں کس کا پھول دیتی ہیں بیرکوں میں یہ پوجیں کس کے بل پر جیتی ہیں کس کی محنتوں پر جاستائیں کھا دی ہیں جھوبروں سے رونے کی کیوں سدائیں آگی ہیں جب شباب پر آکر کھٹ لیلہ آتا ہے کس کے لینڈ ہوتے ہیں کون بھسکر آتا ہے کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو لگ کرو انسانوں اور یہ خاص طور پر جانے کی سوری کے لئے علموں پر کے راستے میں لاکھوں کی دے بھاڑے کالیسوں کے نڑکوں پر بھولیوں کی پوچھاریں یہ کرائی کے انڈے یادگار شب دیکھو کس قدر بھیانک ہے جن کا یہ خب دیکھو رب سے آتے تو آہن دیکھتے ہی جاؤگے دیکھتے ہی جاؤگے خلش میں نہ آؤگے بہت شکریہ